السلام علیکم ایموریون دس اس علی فروم ماسٹیک دوستو یہاں 2019 سٹارٹ ہوتے ہی کمپنیز نے یہاں پر بجٹ رینج میں بہت سارے اپنے فون لانچ آنونس کر دی ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کو سپیسفیکیشن ویٹر ملنے والی اور یہاں جو ٹرنڈ ہے بجٹ رینج کا وہ بھی آنے والا ہے واتر روپ لانچ میں ہاں جہاں دوستو آج ہم اسی سے ریڈیڈ ایک فون کی بات کریں گے جو کہ ہواوی کی طرف سے وائی سیون پرو کو یہاں پر آنونس کیا گیا ہے کہ جانوری کے اندر آپ کو یہاں پاکستان اور ایڈیا کی مارکن میں دیکھنے کو مل جائے گا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی سپیسفیکیشن کی بات کریں گے اس کی بیلڈ کوالیٹی کی اور بات کریں گے اس کی پرائس کی سو اس ویڈیو کا اند تک دیکھے گا لائک اور شیئر زورت کیجے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ ہی نوٹفیکیشن بل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ ان فیوچر آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کے نوٹفیکیشن بار میں مل سکے سو بیڈاوٹ ویسٹک اینی ٹائم چلتے ہیں میرے ایک طرف لیٹس جم ٹو دے ویڈیو اوکی جی یہاں بات کر لیں پہلے ہم دو ہزار اٹھارہ کی تو یہاں پر وائی سیریز کے اندر دو ہزار اٹھارہ میں ہواوے لے کے آتا وائی سیون پرائیم دو ہزار اٹھارہ کا ویڈیو کیا آتا تھا بیس ہزار روپے کی بجٹ رینج میں یہاں پر اس فون نے ہواوے کے شیئرز کو تھرڑی سیون پرشنٹ انکریز کیا مارکیٹ کے اندر اور یہاں سپیسفیکیشن جو ملنے والی تھی وہ تھی آپ کو چار سو تیس کا پروسیسر ساتھ ہی آپ کو فرنٹ شائٹ پر دیکھنے کو ملتا تھا 8 میگا پکزل کا کیمرہ اور ریر شائٹ پر 13 پلس 2 میگا پکزل کا کیمرہ اور آپ کو جو ڈسپلی ملتا تھا 720p والا 18 into 9 کی ریشو میں دیکھنے کو مل جاتا تھا اب یہاں پر ہواوے کافی چینج لارہا ہے وائی سیون پرائیم 2019 بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو وائی سیون پرو 2019 بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ہائی لیڈنگ فیچر کو یہاں ڈسپلی کے اندر آپ کو ڈیو ڈروپ نوچ دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو پکزل دیکھنے کو ملیں گے 720x1540 کے جو کہ پکزل کے ساتھ آئے گا جس کا پی پی آئی ریزلٹ ہوگا 269 جہاں دوستو ڈسپلی فرنٹ شائٹ پر دیکھنے کو ملے گا بازنز آپ کو فرنٹ شائٹ پر دیکھنے کو کم ملیں گے اور اوپر کی شائٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ڈیو ڈروپ نوچ جس کے اندر پروسیسر جو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر میں کہوں گا Huawei کو اٹلیس یہاں پر سناپڈرگن سکس ٹوئنٹی فائی استعمال کرنا چاہیے تھا یہاں پر اگر استعمال کر لیتا ہے ہائی سیلیگون کرن کا سکس ٹوئفٹی نائن تو بھی بہتر ہوتا لیکن یہاں پر کنجوسی کر رہا ہے پروسیسر میں اور یہاں پھر سے پروسیسر لے گیا رہا ہے 1.8 ڈکٹا کور چار سو چار سناپڈرگن پروسیسر جو کہ 14 نینو میٹر بیس کیل پروسیسر ہے اور کافی پرانا پروسیسر ہے یہاں اگر اس کی پاور ایفیشنسی کی بات کریں تو یہ پروسیسر ہمیں لازٹ یئر بہت سارے فانز میں دیکھنے کو ملا جن کے اندر ہمیں اس کی سپیڈ کو اتنی بہتر دیکھنے کو نہیں ملی اور ساتھ ہی اس کا اگر جی پیو دیکھیں تو جی پیو ہمیں ایڈرینو 506 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تھوڑا سا آؤٹڈیٹڈ پروسیسر ہے اور یہاں پر ہواوے کو چاہیے تھا کہ اٹ لیسٹ آپ کو کائرین کا یہاں پر پروسیسر دینا چاہیے تھا اور جی پیو یہاں پر آپ کو دینا چاہیے تھا مالی والا جی 54 والا جہاں دوستو اب بات کر لیتے اس کی بیل کالیٹی کی تو گلاس بیلٹ کوالیٹی آپ کو یہ سائٹ پر دیکھنے کو ملے گی آلومینیوم کا فریم دیکھنے کو ملے گا فرانٹ شائٹ پر آپ کو یہاں پر گوریلا گلاس کوئی بھی سپیسیفائیڈ نہیں ہے اور وہی آپ کو نیچے کی سائٹ پر مایکرو یو ایو ایس بی 2.5 کا آپ کو کلیکٹی ویٹی دیکھنے کو ملے گا سپیکر گریل دیکھنے کو مل جائے گی سینسر آپ کس کے اندر سارے ہی دیکھنے کو مل جائیں گے gyro sensor بھی دیکھنے کو مل جائے گا proximity sensor بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر face unlocking option بھی رکھا گیا اور rear side پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا fingerprint sensor یہاں اگر operating system کی بات کریں تو EMUI 8.2 کا آپ کو version unbox کرتے دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر 8.1. Oreo لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں جب یہ پاکستان یا انڈیا کے اندر variant available ہو تو یہاں پر android pie کا option آپ کو دیکھنے کو مل جائے dimensions کی بات کریں تو dude drop notch کے اندر یہاں پر front side پر رکھا گیا ہے 16 megapixel کا یہاں پر selfie camera اور AI base cameras ہوں گے rear side پر آپ کو dual camera setup دیکھنے کو مل جائے گا 13 plus 2 megapixel کا camera 2019 آگیا یہاں at least آپ کو rear side پر 13 کے ساتھ جو depth sensor کے لیے ہے وہ 5 megapixel کا sensor استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھیں گے یہ کہ یہ AI base پر کتنا کرتا ہے کام ساتھ ہی rear side پر آپ کو Huawei کی branding دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی ایک single turn LED light جہاں دوستو اس فون کے اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو 4000 mh کی ہمیں بیٹری دیکھنے کو ملے گی یہاں Y7 2018 میں 3000 mh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی تھی یہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے 4000 mh کی بیٹری micro USB 2.0 کی آپ کو یہاں پر connectivity دیکھنے کو ملے گی جو کہ fast charge سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ یہاں پر 450 کا جو پروسیسر ہے اس کے اندر fast charge کی option ہوتی ہی نہیں دوستو یہاں پر colors کی بات کروں تو یہاں colors سوڑے سے Huawei change کر رہا ہے یہاں آپ کو colors دیکھنے کو مل جائے گا Aurora green اور black اور ساتھ ہی gold کے combination دیکھنے کو مل جائے گا جو کی تنک سوئے کہ نئے colors ہیں اور colors ہیں کافی بیٹر اور price کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں international price وہ 180 euro کی ہے اگر اس کو پاکستانی currency میں یہاں پر convert کریں round about 24-25000 کے اندر یہ بان جاتا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں اس کی انڈیا کی price کی تو انڈیا کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا 12 سے 13000 روپے کی رین میں یہاں variant ایک ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 3 GB اور 32 GB والا اور ساتھ ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایکس میں dedicated memory card slot آپ دو simت ساتھ ایک memory card slot بھی چلا سکتے ہیں تو یہ تھی specification of Y7 prime 2019 کی امید کرتا ہوں کہ یہ phone market میں rule کرے اپنے کیامراز کی وجہ سے باقی all over build quality یہاں پر glossy build quality ہے better ہے یہاں پر دیکھنا ہی ہے کہ یہ گلاس آتا ہے 20th of January کو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے ایک budget range کے اندر اچھی specification آنے والی ہے کیامراز کو یہاں بہت زیادہ کسٹمائز کیا گیا ہے Huawei کی طرف سے اب ہمارے چینل پر آپ کو اس کا obviously جیسے آپ کو Y7 prime کے totally سارے ریویوز مل گئے Y7 pro کے بھی آپ کو 2019 والے ویرینٹ کے بہت سارے ریویوز ملنے والے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو لائل کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر لیجئے گا ساتھ ہی بلیک کلر کے نوٹفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس سے ریویوز جو بھی نیوز ہو جو بھی ریویو ہو آپ کو آپ کے نوٹفیکشن بار میں مل سکے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو Y7 pro کی specification impressive لگی بھی کہ نہیں سو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں الیاباس ماس ٹیک سے پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ